تھرلنگ ونڈے انٹرنیشنل سریز کے بعد اب ٹی ٹوینٹی سریز ہے سرلنکا اور نیوزلین کے درمیان جہاں پر یہ پہلا ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل میچ ایڈن پاک اوکلینڈ کے میدان میں کھلا جا رہا ہے اس ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل میچ سے سرلنکا کی ٹیم کو بہت ایکسپیکٹیشن ہے کہ جو ونڈے انٹرنیشنل میچز میں ان کی کھامیاں رہیں ان کو دور کیا جائے گا نیوزلین کے ٹیم سٹرونگلی کم بیک کرے گے کیونکہ ٹی ٹوینٹی فارمیٹ میں نیوزلین کے ٹیم بہت بڑیاں پر فارم کرتی آئے گا سرلنکا کے ٹیم کو میچ میں جیتنے کے لیے سیمنٹی تھری رنز چاہیے ہیں اور سیمنٹی تھری رنز بھی تیز گیندوں میں چاہیے ہیں تو یہ سب اتنا آسان نہیں رہے گا سرلنکا کے لیے کسی بھی طریقے سے کسی بھی انگل سے سرلنکا کی سلامی جوڑی میدان میں آتے ہوئے اور آخری کے تیز گیندیں باقی ہیں سرلنکا need to understand that ہیدھر سے ٹرینڈ بولٹ بول کرانے کے لیے آئیں گے پیلا ٹی ٹوینٹی ٹرنیٹرنیشنل میچ ایڈن پاک اوکلینڈ کا میدان سرلنکا کی ٹیم is ready to play بیگ شوٹس ہلکا سا ٹیپ لیک سائیڈ پر فلڈر وہاں ملیں گے پاس ایک رن کی ہوگی کوئل سوال یہ ہے کہ سرلنکا کی ٹیپ کس ٹیکنیک کے ساتھ میدان میں آئے گی ترینڈ بولٹ ہلکا سا ٹیپ ملے گا چوکا دیفنیٹلی اٹیک کرنا بنتا ہے جب انتیس گہندوں پر بہتر رنس چاہیے ہیں تو ایسے میں اٹیک کرنا بنتا ہے باہر جاتی بھی گہن تھی انجد فلک کیا اس کو لیک سائیڈ کے بجائے آف سائیڈ پر لیڈ ٹیپ پیس کا استعمال کیا اور وہ بہتر کیا سوال کی تیسری گہند سے لنکا نیڈ ٹو اٹیک ایچ ان ایوری جلیوری ایک رن کی کھول ہوگی آف سائیڈ پر کے لئے ایک رن بنا دیا جائے گا ستائیس گیندوں پر سکسٹی سیون رنس شاہیے ہیں نچ میجے اٹنے کے لئے فلکیاں میلے گی وکانٹ اٹیک کی کوششنا کام فننہائے دوکی نا وہاں نہ دے شورد اندید بکاہ بہتر لوس شورد کھیلی تھی لیٹ کٹ بھی کھیلا اور ایسے میں ایک آسان سے وکیٹ ڈبا بیٹھے اس ور کی پہنچ میں گیم دسو ابھی بھی چھیک وکیٹ کے نقصان پر بڑی شوٹ کھیل سکتے ہیں ٹرین پولٹ پاکتا ہوا رہا ہے یہ شوٹ ہے کراری مینڈس کی طرف سے وہاں شوٹ بگل گین کو آنے دیا فلکتا ہے ہاں میڈ وکٹ کے اوپر سے کھیلا بڑی شوٹ بگو گے کہا ہے شوٹ ہے وہاں بگی فلیٹ سکس در بگی زبر کی آخری گئے اندی فکر ضرور گئی ہے پر اس سکس کے بعد سلنکا کی ٹیم میں بہتر کمبیک کیا ہے ملک کو ہوا میں کیلے ہے فلڈر وان موجود ہے ایک رنگ کی کھول ہوگی اور ایک رنگ بنانے جائے گا ایک آف بار تیرہ ایک وکٹ کے نقصان پر جو پہلا بڑھ رہا ہے ایک سائیڈنگ اور ٹھرنگ اسے اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ مانچ بہت کلوز ہونے والا ہے مچل سیٹنٹ اب سپنر کو لائے گیا ہے ادھر سے مینڈس تیار آ رہے کھیلنے کے لئے سپنر قطبوں کا استعمال تو کیا پر فلڈر وہاں ملیں گے پاس ایک ہی رنگ ملا ہے مچل سیٹنٹ سپنر کی آنے سے فائدہ ضرور ہوتا ہے کہ آپ ویسے اٹیک نہیں کر سکتے ہیں جیسے کہ ایکسپیکٹر ہوتا ہے لیٹ کٹ کھلنا چاہتے تھے جیسے کہ یہ پہ کمپیٹلی میں اچھ ٹو ہے ریکوائیڈ ڈریٹ ٹول ہیں کی گریب ہوا میں گین اور گیپ میں بھی اوووو اسی سکس پہلی دفعہ دے گا ایک آف سائٹ پہ جاتے بھی گین کو لیک سائٹ پہ لیک سائٹ پہ لکھنے شاٹر بانڈری ہے لیک سائٹ پہ اس کا فائدہ اٹھائے پر کیا شاٹ تھی اس میں آپ ٹائمنگ کو کہیں گے کیا ٹائمنگ رہی ہے میکسیمم گراب کیا ہے سکس کے بعد سوال بڑھتا ہوا بیس ایک لکٹ کے بسان پر چوتھ ہی گیند یہ گیند ہوا میں دو رن کی کھول ہو سکتی ہے آسانی سے دو رن کے جگروں پہ وکٹ گواں بیٹھے اور یہ وکٹ چاہیے اتینیز لینڈ کو بھی مینڈیز کی جو کہ بہت اچھا کھیل رہے تھے پرید آئیں گے در سے اتین وکٹ گرنے کے کوئی دکت نہیں ہوگی سرلنکا کو ایک اور وکٹ اب دکت ہوگی کرون رتنے بہت اچھا کھیل رہے تھے سو پریشہ زیادہ بیٹھ ہوتے آئیں گے در سے در سنشان آکھا رائٹ ہندے بیٹھے آئیں گے سوال کی آکھری اگن ٹوینٹی ون فور ٹری ٹوینٹی ون فور ٹری ٹوینٹی ون فور ٹرے ایک رن کی کھول ہوگی اور ایک رن بنا دیا جائے گا ٹوینٹی ٹوینٹی ون فور ٹری ٹرے بہت اچھا نہیں رہا سرلنکا کے لیے پر نیوگلینڈ کے لیے تو بہت بڑی یار آئے جن جمی نیشم اب بول کر آنے کے لیے آئیں گے یہاں پر اب اٹیک کرنا ضروری ہے اس سور میں سپیشلیس سرلنکا کا میچ لیول رہن سکے نو بول نو بول پر گیپ میں شوٹ ملے گا چوکا اس سنو بول کے بعد سکور اب کچھ الگ ہوگا کیونکہ رن ریٹ اچھیو ہوگا ہے اس نو بول کے پاتھ اور رن ریٹ اس کا مطلب ہے سرلنکا ٹھیکیم نے کمبیک کیا ہے دو آور ستہائیس کیونکہ رکھوائیڈ رن ریٹ کے بلکل برابر ہے سرلنکا ٹھیکیم سرلنکا ٹھیکیم سرلنکا ٹھیکیم دسون شناکہ سے آپ یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ جب آپ انہیں نو بول دیں گے وہ کہاں چھوڑیں گے آپ کو پھٹ کم بیک فرم سرلنکا دوسرا آور جتنا اچھا کر آیا تھا میچ لیول سیٹ میں میں اتنا زیادہ اور یہ شوٹ کچھ سپیشل تھی دہ وہ سم شوٹ کرنند 15 رکھوائیڈ 114.12 نو بول کی وجہ سے پریشہ بیلٹ ہوا ایک اور اچھی شوٹ دو رن کی ہوگی خوال دو رن بنا دیے جائیں گے اسکور بڑھتا ہوئا پہن تیس تین ویکٹ کے نقصان پر سرلنکا بہت بہتر طریقے سے آگے بڑھتے ہوئے پاورفولی سٹوک تھا پر فیلڈر وہاں پاس ہے دو رن کی کھول گی ہے دو رنز بنا لیے جائیں گے اب تکہ سب سے ایکسپینسیو اور پروف ہوئے شاناکہ تین سو کے سپریک ٹیٹ سے ٹھہرے یہ ویکٹ جا سکتی ہے اوہ پہنچوا ہی گئن سوری نائن پور ٹریڈ اور خوائیڈ انڈیٹ تھا وہ اچیف کیا ہے چار گیندوں میں ہی میچ بدل رہا ہے نو بول اگیم اور اس کے بعد فری ہیٹ اگین ہوگی اور یہ اب تک کا سب سے براہ ور نیوزلینڈ کا جو شاید ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کتنا براہ ور ان کی طرف سے آئے گا نیس رن دے چکے جیم میں نیشم چار گیندوں میں ہی اور اب یہ فری ہٹ ہے جیمز نیشم کی فری ہٹ تو سیدھا ہاتھوں میں ایک رن میریں گے فری ہٹ پر اب آئے گی سور کی آخری گئن فورٹی تو فور ٹری سرلنکا ویری مچ ان دے چیز تین آور تری آلیس تین وکٹ کے نقصان پر بارہ یندو پر تیس رنس جائے گی ہے میچ میں جیتنے کے لیے سوال یہ ہے کہ کیا آخری کے دو آور میں ہی اتنا اچھا کھیل پانگی یا نہیں یہ آور میٹر کرے گا ٹیریل میں چل گا جوڑ کا پہلا آور ہے کپل آف نیو بولرز اور ٹھیکنگ پہلی گین ڈوٹ دس اند شنکا نو گیندوں پر انیس رنس بنا کر موجود ہیں میک سپیک کر رہے ہیں کہ وہ بڑے شوٹ کھیلیں گے نے ہے 10 گیندوں پر چھبیس رنس شاہے ہے مجھت نے کے لیے سر الانکا کی ٹیم نے سپیشلی دس ان شنکا نے جو اٹیکنے پروش رکھی ہے وہ کمال کی تھی یہاں وکٹ دو کیٹ گر سکتی تھی لینے کیلئے کیچ پکڑنا ضروری ہے اور کیچ نے کیا ہے یہ بہت بڑا بلندر آپ کہہ سکتے ہیں اور دو بانڈری بھی لگ چکی so that is a turning point چھال بر گہن تھی اس میں اٹیک کیا تھا آسان سا کیچ تھا کوئی دکت نہیں تھی کیچ گراب کرنے میں اور یہ دیکھیں جج نہیں کر پائے کیچ شنوکا کیارہ گیلو پر ستائیس کیا نوک کھیل رہے ہیں شنوکا حیران کر دینے والا ایک رنگ کی کال ہوگی بکوز آڑ گیلو پر ابھی کس رنس چاہیے ہے میچ میں جیتنے کے لئے اگر وہ کیچ پکڑا جاتا تو شاید میپی میچ کچھ اور لیول تک ہو سکتا تھا اٹیک تو کیا ہے پریرہ نہیں پر پریرہ سے وہ شوٹ لگ نہیں پا رہی ہے سات گیندوں پر بیس شنوکا بارہ گیندوں پر اٹھائیس ہنس بنا کر موجود ہیں شنوکا پر ریسپونسیبیلٹی بہت بڑھ جاتی ہے ٹائمنگ دیکھیں کیا ٹائمنگ ہے جب تک یہ ٹھہ رہے ہیں تب تک چانس ہے سرلنکا کے پاس میچ میں جیتنے کا آخری آور میں سو لرنس چاہیے ہوں گے میچ میں جیتنے کے لئے پریرہ پر بھی ریسپونسیبیلٹی آتی ہے کہ وہ بھی اٹیک کریں فیفٹی سیون فور تھری وکٹ نہیں گئی وکٹ ان ہینڈ رکھی گئی دسون شناکہ کی یہ پاری میچ کو اور کلوز لے کر جا رہی ہے ٹیم ساؤتی بول کر آئیں گے وڈیڈا کو بھی کچھ اللہ کھیلنا ہوگا لوس چھوٹ کہہ سکتے ہیں اس کو آپ ایک رن بھی لیں گے پانچ گیندوں پر پندرہ پانچ گیندوں پر پندرہ چاہیے ہیں جس ریٹ سے وہ کھیل رہے ہیں اسی طریقے سے ہی کھیلنا ہوگا ٹیم ساؤتی بول کر آئیں گے کچگ رہا تھا کچ ہوں گیا پہ چونہیے پہ بھان رہا تھا دم کیارے ہوں گیا چونہوں گیا پہ پہ لوگوں نے گپ کا چناہوں کیا جب وہ گپ میں کھیلتے ہیں تو کچھ ایسی ہی شوٹ کھیلتے ہیں لوگ کے دب فرنٹ لے گا کے کیا اٹیک کیا یہ دیکھیں کیچ کے بہت قریب اور اس کے بعد لگ رہا تھا کہ یہاں والے فلڈر اس کو روکیں گے کیونکہ بہت کلوس تھے فلڈر اس کے گیارہ رنچہ یہ پاچ گیندوں پر the way he is playing he is taking chances جیس دفا وکٹ تین پر گیارہ شراغ آؤٹ ہو یہ وکٹ چاہیے تینیوز لینڈ کو یہ وکٹ ملی ہے انہیں یہ بڑی وکٹ ہے تین گیندوں پر گیارہ رنچ چاہیے سلنکا کی ٹیم کو میچ میں جیتنے کی لیے وارا میچ میڈ وکٹ کے پاس فلڈر ملیں گے دو گیندوں پر نو ایک بانڈری تو ٹلیسٹ چاہیے میتھی اس کو اٹیک کرنا ہوگا بانڈری اس کی تلاش ان کو بھی ہے ملکل نہیں جیسے کی شراغ کا آؤٹ ہوئے میچ آؤور ہوگا اس لگا کہ دے آلموسٹ کوئی پلیئر ٹک کر کھیلا ہی نہیں تو آپ کیا کہہ سکتے ہیں ٹیم ساؤتھی فورہ آؤور سات ورن دو وکٹ کیا آؤور رہا ہے ان کا بے ایک اور وکٹ اور جو در لینڈ نے یہ میٹ جیتا ہے اس آخری آؤور کی وجہ سے کیا آؤور رہا ہے